ان تصبیروں کو پہچانی ہے یہ تصبیر ہے مدھ پردیس کے خوگون جی لے کی خوگون جی لے کی یہ تصبیر ہے رام نومی رام نومی کو جو جلس نکل رہا تھا اس کی یہ تصبیر ہے جب یہ تصبیر جب اس جلوش کے لوگ جائز سیرام کہتے ہوئے خوگون سے گجرے ایک مسجد سے ان پر اینٹیوں اور پتھروں کی باریس ہونے لگی پھر لاتھیاں چلی پھر تلوار چلے پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو سپرٹینڈنٹ اور پولیس کو بیر میں گولی مار دی گئی اور لوگوں کو گولی ماری گئی دش آدمی گھائل ہو گئے بھیڑتی تربیتر ہو گئی جلوش تحس نہس ہو گیا یہ حالات ہے جہاں ہندو بہو شنکھیک ہے جہاں پر مشلمانوں نے جلوش کو تحس نہس کر دیا لوگ کہتے ہیں ہمارے اجی تنجم جی کا پرشن بار بار رہتا ہے کہ بہو شنکھیک ہندو ڈرتا کیوں ہے بہو شنکھیک ہندو ڈرتا اسی بات سے ہے مشلمان ہنسک پربرتی کے ہوتے ہیں اور وہ رام نام کے جلوش کو برداست نہیں کرتے ہیں اب باری سرکار کی تھی اب سرکار نے دھڑ پکڑ کا کام پرارمب کیا چوراسی لوگ ایٹی فور پرسنز اریسٹیٹ اب جب چوراسی لوگ اریسٹ کیے گئے تو ان لوگوں کو اور ان کے گھروں پہ دکانوں پہ بلڈوجہ چلنے لگا تو یہ سیکولر گینگ کی نند اڑ گئی دلوں میں درد آنکھوں میں اداسی لیے ہوئے چلانے لگے یہ سیکولر گینگ اجیت انجم سندیپ چودری آشتوش رویش کمار سردشائی اور ڈگبی جے شنگ یہ کیا ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی گھٹنا پر اتنا ظلم کیوں ہے گولی ہی تو ماری گئی ہے اور مارا مسلمان نے ہے اور مارا ہے سپرٹینڈنٹ اور پولیس کو تو کونسی بڑی بات ہے ہم تو کہتے ہیں کانگریشیوں کا ماننا ہے کہ دیش کی سنسادنوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو انہوں نے مارا ہے ان سے مار کھاؤ یہی تو سیکولرزم ہے ہم نے سمیدھان میں آکھر شیولرزم شبد جو کانگریش نے جوڑا کیوں جوڑا اسی لیے لیکن آز کا ہندوستان اس مار کو سہنے کے لئے تیار نہیں ہے آز کا زوہ مسلمانوں کی گولامی سہنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ریٹیلی ایٹ کرے گا وہ پرتکریہ دے گا آج کی سرکاریں بھی پرتکریہ دیتی ہیں اور ان کے گھروں کو اجار دیا جائے گا وہ بندی بنا دیا جائیں گے کرولی کی گھٹنا آپ کو یاد ہے جہاں کانگریش کی حکومت ہے اور گہلوز صاحب مخمنطری ہیں ہندووں کے جلوس پر تو تلوار فیکے گئے ڈنڈے چھلائے گئے گولیاں چلیں لیکن دھارائیں اتنی کمجور لگائی گئی کہ جو لوگ پکڑے گئے وہ ترتکوٹ کے دوارہ نکل گئے اور پناہ ہندووں کو ڈرانے میں لگے ہیں تو جہاں جہاں کانگریش کی سرکار ہے جہاں جہاں دگبیجے شنگ اور راہل گاندھی کی مانسکتہ والے لوگ ہیں وہاں تو اجی تنجم کچھ نہیں بولتے ہیں کیونکہ وہ خوش ہے اس سے اگر مسلم گنڈے چھوٹ گئے راجستان میں تو وہ خوش ہے لیکن مدھپردیس میں کے خون میں یہ ان گنڈوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور زیلوں میں قائد ہو گئے تو ان کی خوشی کفور ہو گئی اُڑ گئی یہ خوش نہیں ہے ابھی شنبیدھان کی دعائی دیتے ہیں ابھی کانچیچوشن کی بات کرتے ہیں لاؤ آرڈر کی بات کرتے ہیں یہی پرشتئی گھلوت صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ میں دھارائیں کیوں اتنی کم لگائی جو نیالے میں جا کر کے وہ دوسری چھٹ گئے اب ایک نئی پریپاٹی کا چلن ہوا ہے اگر کانگریز کی سرکار ہے تو مسلمان چاہے جو بھی کر لے ان کے اوپر دھارائیں نہیں لگتی ہیں اور وہ نیالے کے دوارہ بہت معمولی دھنگ سے چھٹ جاتے ہیں کلکوتا کا دیکھئے حال ویش بنگول میں بھی مسلمان چاہے جو کرے ان پر دھارائیں لگتی ہی نہیں ایک تو ارشت نہیں ہوتے ہیں دوبارہ اگر ارشت بھی ہوتے ہیں تو اتنی دھارائیں کمجور ہوتی ہیں کہ وہ پونہ کرائم کرنے کے لئے میدان میں آ جاتے ہیں اور گزوائے ہند کھانہرا بلند کرتے ہیں سمجھتے ہندووں کو مسلمان میں بدلنے کی پر کلیہ اپنا رب کرتے ہیں یہ ملک جا کہاں رہا ہے یہ ملک جا کہاں رہا ہے اس ملک کو کوئی جگنا ہوگا اس ملک کو سوچنا ہوگا یہ سیکلر وادی ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ان پترکاروں کے اوپر کوئی کروائی کیوں نہیں ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے راجدیب سردیسائی ٹیکٹر سے گرنے والے جوہ کو کہتے ہیں پولش نے گولی مار دی دھنگا بھڑکانے کا کام یہ پترکار خود کرتے ہیں اور ایک پکشیے نجریہ رکھتے ہیں یہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلم گنڈوں نے کرولی میں ہندووں کے جلش پہ فائرنگ کی یہ نہیں کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ خون میں فائرنگ بھی کی ماری بھی گولی تو کیا ہوا ان کے گھروں کو کیوں جلائیا اب ان کو شمبیدھان کی عادت جب مار پڑتی ہے تو شمبیدھان کی بات آتی ہے تب ہی کنسٹیچوشن کی بات کرتے ہیں اور جب مارتے ہیں تب کنسٹیچوشن کی بات نہیں کرتے ہیں لوہر دگا میں بھی یہی ستھی ہوئی جہاں چار چار لوگ کٹ لیے گئے لوہر دگا میں بھی مشلمانوں نے ہندووں کے جلشو پر رام نومی کے جسپ پتھراؤ کیا اگلگی کی کیا ہوا کشنی کیونکہ یہاں کانگریس سمرتی سرکار ہے راجستان میں کانگریس سمرتی سرکار ہے رائیپور میں بھگوے جھنڈے کو توڑ کر کے تحس نحس اردیا گیا کیونکہ وہاں کانگریس سمرتی سرکار ہے اور کانگریس یہی چاہتی ہے کانگریس کے نیتا من مہین سنگھ کہتے ہیں کس جیس کی سنسادھنوں پر پہلا حق مشلمانوں کا ہے لیکن نرندر موڈی کی سرکار یہ نہیں کہتی ہے کس جیس کے سنسادھنوں پر پہلا حق مشلمانوں کا ہے مشلمان ایک شامان ناغری کھو شکتے ہیں جتنا ان کا حق ہے اتنا ہندووں کا ہے جتنا ہندووں کا ہے اتنا ان کو ہے بسرتے وہ شابط کرے کو پشم منگال برما اور پاکستان سے آئے ہوئے مشلمان نہیں ہیں آج دیش کی حالت ایسی ہے کہ ان کو خوش کرنے میں دیش کو باٹا جا رہا ہے یہ خوشوں ان پر دھرائیں کم لگے اور ان کو کرائم کرنے کی چھوٹ ملے یہ سپرٹنینٹ اور پولیس کے پیروں میں گولی مارے تب کسی پترکار کو شمبیدھان یاد نہیں آتا او بیسے صاحب کو کونسٹیچوشن یاد نہیں آتا او بیسے صاحب کے بھائی تو کہتے ہیں کہ میں پندرہ منٹ میں ہی سارے ہندووں کو کتل کر دوں گا تب ان کو شمبیدھان یاد نہیں آتا لیکن ہندو ریٹیلیٹ کرے اگر کہیں تھوڑا سا اگر سرکار ان کے اوپر ایکسن لے تو ان کو سب بھارتیس کونسٹیچوشن یاد آتا ہے اس لیے کہ مار اب ان پر پڑ رہی ہے اس لیے کہ یہ دوشی ہیں ان کے بھائی کے گھر کو تو بھی تک سرکار نے توڑا نہیں جب کیوں پورے ہندووں کو مار دینے کی بات کرتے ہیں اور کانگریس اسی سرسکرتی کو اپناتی ہے اتنی کم دھارائیں لگیں کرولی میں راجستان میں کہ اب رادھی جیلوں میں گئے اب پورا چھوٹ ہے اور وہ ہندووں کو دھمکاتے پھر رہے ہیں جہاں بہت شنکک ہندو آج جڑا ہوا ہے اپنے جان مال کی سرک چکلیٹڑا ہوا ہے آپ بھول گئے کہ جوگی کے آنے کے پہلے یوپی میں ہندو اپنے گھروں پر لکھ دیتے تھے یہ مکان بھی کاؤ ہے لیکن جب سے بھاجپا کی سرکار آئی وہاں پر یہ لکھنا بند ہو گیا ہندووں نے مقابلک ارنے شٹارٹ کیے اور وہاں کے سرکار نے ان کو نیائی دیا جسٹس دیا جوگی آدھتنات کا بلڈوجر گرز اٹھا بہت بڑی درد ہے ان کے پیٹ میں ان کے پیٹ میں کیے کیا ہو رہا ہے مسلمان تو گولی ماریں گے مسلمان تو گزبائے ہندک ماریں گے انہیں کیوں مارنا لیکن جوگی آدھتنات بابا آدھتنات بابا بلڈوجر سے سیچھا لیتے ہوئے ماما بلڈوجر نے بھی اور بلڈوجر چلا نہ سیکھ لیا تبھی تو درد ہو گیا جت انجم کے پیٹ میں اوہ ایسی صاحب پچا نہیں پا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا سندیپ چہدری کو مہنگائی یاد آگئے جب مسلمانوں پر کریمینلز پر بلڈوجر چلنے لگے لیکن اگر مافیاؤں پر بلڈوجر نہیں چلتا تو ان کو مہنگائی پر بلڈوجر کی باتیں نہیں یاد آتی بڑا ہی سچتی ہے ہندوستان کی مار کھاؤ تو شمیدھان کی بات کرو اور مارو تو شمیدھان کو بھول جاؤ اوہ اوہ ایسی صاحب اب شمیدھان کی بات کرتے ہیں سردشائی شمیدھان کی بات کرتے ہیں